شکست سے دو چار ہوئے ہیں ہم افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی تگڑی ٹیم کو بیٹنگ پیلڈنگ اور بولنگ تینوں شعبوں میں چاروں شاہ نے چت کر دیا افغانستان جو ملے انڈیکسز افیوز نے مل کے اس ٹیم کو کہا تھا ایک وقت آئے گا پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوالی وائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا نہیں یہ یہ ریفلیکشن اپ ڈی نیشن ہے ریفلیکشن اپ ڈی چوچیز ہے کہ آپ نے کن چوچیز کو اوپر لے کے آنا ہے میکی آرثر اور پتہ میں دوسرا کون سا بولر ہے آپ کے پاس کوچ اگر آپ سٹیٹس دیکھیں ایکسپیڈنس دیکھیں تو ایکسپیڈنس دیکھیں تو ایکسپیڈنس دیکھیں تو ایکسپیڈ اینڈ میں ہم نے دیکھا آخر میں اسپیشلی میڈ آورز میں آفٹر ٹوینٹی فیفٹین آورز بول سٹارڈ گریپنگ ٹرننگ اس لیے سکور پاکستان کا رک گیا تھا اس وجہ سے بولنگ نہیں ہوتی کیونکہ تم ٹی ٹوینٹی کے بولر ہو تم ونڈے کے بولر نہیں ہو سٹیلیا کے خلاف آفسترم سے بغاہر کیا ۔ اگر اپنے کے پاکستان دیکھے تیس کائین سوپرنس دیکھیں durability اگر آپ کو پکستان کی کریں گے 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 کہ اگر آپ اسٹاٹی کریں گے تو تو اور پیچھا کیا پر بھی عملہ پر ایک چیز میں پکستانا ہے ایک ایم نے دیکھا آخر میں اسپسیلی میڈ وزن میں افتر 20-15 ڈبالر پیچم بھائی کرنا ہے اس لیے اسکور پاکستان کا رگیہ تھا یہ سکر جائے پاکستان کی کردی ہیں اب میں اس سے زیادہ تریف کرنے والی بنتی ہوں کہ پاکستانی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بجویٹ سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں سیریسلی آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں پاکستان کے اوپر بات کرکی اپنے الفاظ ویسٹ کریں ہمارے کپتان نے وہاں پہ شائمپو کا ایڈ دینا تھا وہ کرنے گیا وہ تو پارٹ ٹائم بزنس جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ کرنے گیا اور وہ کر بھی رہے وہاں پہ موڈلنگ کرنی تھی اس نے وہ اس لیے وہاں پہ لیا ہے موبائلز کے ایڈ دینے تھے اس نے وہ اس وجہ سے انڈیا گیا اور پکنک بنانے کے لیے گیا وہ صرف اپنے یہ کاموں کے لیے گیا نا کہ پاکستانی ٹیم کیلئے گیا نہ کہ وہ ایک تبتان کی حیثیت سے پاکستان کی ٹیم کو جتانے کیلئے وہاں پر گیا وہ جسٹ پکنک انجوائے کر رہے وہاں کے دیسی فوڈز ہوگے اور وہاں کے جتنے بھی کھانے ہیں وہ انجوائے کر رہے وہاں پہ کبھی اس کو فلو ہو جاتا ہے ہمارے پاکستانی ٹیم کو کبھی کسی کو بخار ہو جاتا ہے یہ چیزیں ہیں وہاں بھی آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں پہ ہم بات کریں مجھے یہ بتائیں آپ تو اپنا ٹائم بیسٹ کر رہی ہیں صدرہ سب سے باببر اگر بیچ میں آؤٹ ہو جاتا تو آپ سے اتنے رنز بھی نہیں ہونے تھے وہ یار ان لوگوں سے کرکٹ سیکھو ہم ایسی ترم خان بنے ہوئے ہیں تو صحیح کہتے ہیں نا لوگ یار ہماری نا فاس بولنگ کسی کام کی ہے تھرڈ کلاس فاس بولنگ ہماری سپنر بھی تھرڈ کلاس سپنرز ہیں پورے میچ میں یار اس وکٹ پہ ٹو ایٹی تھری کا ٹارگٹ ایک مائنے رکھتا ہے ٹو ایٹی تھری کا ٹارگٹ افغانستان کے ٹیم چیز کرنے جاری تھی پاکستان کے غلاب انگلینڈ یا اسٹیلیا نہیں اینڈیا نہیں پورے میچ میں انہوں نے ڈومنیٹ کی ہے ایک جگہ مجھے بتا دو کہ پاکستان نے ڈومنیٹ کیا ہو پاکستان نے پریشن میں ڈالا ہو ہارتے تک یار آریس رہوف کیا بولنگ کر رہے ہو تم سے اس وجہ سے بولنگ نہیں ہوتی کیونکہ تم ٹی ٹوانٹی کے بولر ہو تم وندے کے بولر نہیں ہوں مجھے لگا ہے کہ پاکستان اب کیسے ورڈز میں ڈسکرائب کرو ہے وہ ہی آیا ہے ہماری پوری ٹیم کا جو سٹرائک دیکھا ہے اپنے نائنٹی پلس نہیں ہیں تو اس سے کیا شو ہوتا ہے جنیجہ بیٹھا ہوا ہے جو سب سے سیانہ پلیئر تھا اگر یہ ان کے پاس کے بات نہیں کرتا یہ انڈیا تانی کرتا ہوں تو انڈیا کسی اور لیول پر ہوتی وہ سب سے زیادہ سیانہ آدمی بیٹھا ہوا وہاں پہ اور ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے جوانتھن ٹراؤٹ جوانتھن ٹراؤٹ بیٹھا ہوا ہے یہ دونوں پورے کے پورے میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایس ڈیاں کی ہوئی انہوں نے ایبسلوٹ جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے یہاں پہ پاکستان کی ٹیم کپتان کوچز مکی آرثر ڈیٹ آئنالسٹ ان کو یہی ملے تھے شہزادے لے کے جانے کے لیے ان کے سپینر کو دیکھیں وہ نور آج اپنا پہلا میچ کھیل رہا ہے اس نے ان کو بے نور کر دیا ہے نور کا پہلا میچ تھا تین وکٹیں اس نے لیا آج اور یہ ہوتا ہے سپینر کا کام ہمارے سپینر ایسی بے شرمی والی بالنگ کرتے ہیں کہ ایک وکڈ بھی یہ اگر اس پچھ پہ نہیں لے سکتے تو یہ کونسی پچھ پہ کونسے میدان میں کونسی پچھ پہ یہ آؤٹ کریں گے سیکھیں کچھ ان سے یہ نور کتے انیس بیس سال کا بچہ ہے اس نے آگے آج تین آؤٹ کیے ہیں ہمارا شاداب یہ چھے آٹھ سال سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے کہ بھائی یہ آپس میں گتھم گتھا ہو گیا ہے یہ جو مصبا یہ جو مصبا یہ جو مصبا لائے گیا ہے یہ جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں بھونکتے ہیں یہ حویز ڈائپ کے پچھ ایسی پچھ ویسی تمہارے اندر تنتی پچھ تمہارے مو سے نکالی ہے یہ پچھ انہوں نے دو سو پیاسی چندائی میں دو سو پیاسی کا مطلب ہے وینکڈے میں چار سو رن وینکڈے کے چار سو رن یہ تمہاری دو ٹکے کی ٹیم دو ٹکے کی تمہاری اوقات ہے باتیں کرتے ہیں ہاں کوئی مائیکل آل جس نے کہا افعانستان کو فیوریٹ ہے ہاں کوئی کیوں کہا تھا بھائی جان یہ بھال سبید ہو گئے ہیں یہ پی سی بھی صرف یہ کر سکتا ہے میرا اقریڈیشن روک لے گا اس کا اقریڈیشن روک لے گا پی سی بھی یہ کر سکتا ہے ہمیں ورلڈ کپ پہ نہیں جانے دے گا اس سے دادہ پی سی بھی میرا جوتا نہیں تیرا کر سکتا یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا افعانستان نہ جیتا پاکستان جیتا تو آئی ویل بی سرپرائز کیوں کہہ رہا تھا یہ عمر گزر گئی ہے یہ یوٹیوبریاں نہیں بیٹھے یہاں پہ کوئی وہ نہیں بیٹھا جو نیفے میں سے خبر نکالے گا اور آپ کو بتائے گا تھنڈی خبر دیتا ہوں آج تک میری کوئی خبر کوئی مائی کا لال اس کو باؤنس نہیں کر سکا بڑے بڑے ننے خان بنے خان ہے لیکن کبھی نصدیق نہیں لگنے دیا نظر آیا آپ کو بابر آزم یہ ہے جسے ساڑھے تین سال پہلے میں نے کہا تھا یہ کپتانی کا میٹیریل نہیں ہے یہ جو امام الحق پرچی ہے یہ پرچی اس ٹیم کو ایسے کھا گئی جیسے کینسر پوری پاڈی کو کھاتا ہے جس دن مصبا کی اپائنٹمنٹ کی اس ڈھلے کوٹ والی سرکار نے جس دن مکی آرکھر کو لائے میں نے کہا یہ تباہی پربادی ہے یہ نجم سے تھی یہ نیکسز آف ویول جو ملے ان نیکسز آف ویول نے مل کے اس ٹیم کو کہا تھا ایک وقت آئے گا پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوالی وائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کی سب سے عبرتناک سب سے خوفناک سب سے ڈہشتناک سب سے دردناک سب سے بڑی ہار آج چننے کے چننے کے گراؤنڈ میں اس کی آپ ڈیویییییییوییویی کو